تین رجب کو ہی منگل کی روز مختار عباس نقوی نے سولہ کھمبے میں سہولت کیلئے بنائے گئے سولہ کمپلیکس یعنی سہولت کمپلیکس کا بھی افتتاح کیا اس موقع پر انہوں نے صحابیوں سے خطاب بھی کیا اور اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار کیا سولہ کھمبے میں ہوئی تقریب میں انجمن صدر مہین حسین یادگار صدر صداقت علی چشتی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور طلبی کی سولہ کھمبے میں بننے والے سہولت کمپلیکس کو لے کر درگہ کمیٹی کے صدر عمین پتھان نے خوب کوشش کی ایک عرصے بعد یا کہیں کہ کئی سالوں بعد سولہ کھمبے میں عام آدمی اور ظاہرین کے لیے فارغ ہونے کی جگہ واپس شروع ہوئی ہے مختار عباس نقوی نے درگہ گیسٹ آوس کے ایف بلوک کا بھی افتتاح کیا ایف بلوک درگہ میں نیا بنائے ساتھ ہی نئے طریقے سے تعمیر بڑے چوڑے چھتری دروازے کا بھی اجرا کیا چھتری گیٹ کا کام کچھ مہینوں پہلے ہی درگہ شریف میں شروع ہوا تھا پہلے کے مقابلے چھتری گیٹ اب کافی چوڑا اور بڑا ہے اس سے ظاہرین کو آنے جانے میں کافی سہولت محسوس ہوگی درگہ کمیٹی سولہ کھمبے میں بنائے گئے سہولت کمپلیکس درگہ گیسٹ آوس میں بنائے گئے ایف بلوک اور چھتری گیٹ کو چوڑا کرنے کا کام درگہ کی تارقی اور ترقیاتی کاموں کو بتا رہی ہے یہ سارے کام پوری ہونے کے خوشی درگہ کمیٹی کے صدق امین پتھان کے چہرے سے خود با خود بیعہ ہو رہی تھی ناپلی کے دورے کے دوران حفاظت کی کمان درگہ سی او درگہ سی آئی اور درگہ خانہ اسلاف نے سنبھالی بہتر ہو سکتا ہے درگہ کے لیے درگہ کمیٹی جو سکول جلاتی ہے اس میں بھی بہتر مامر چیزیں کی تارکیت یہ کوشش لوگ کے نہیں میرے جلد امی بھی کہا کہ ہم سب کو جو ٹولیرنس ہے جو خوحات ہے اور جو ہائٹ جالا ہے جو ایک جہتی ہے وہ ہمارا دینے ہے ہندوستان کا دینے ہے خواجہ صاحب کا ہمارے اوپر آشیوات ہے سبق ہے ہمارے لیے سندیش ہے اور اس دینے کو کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جو ایک جہتی ہے جو بھائی چارہ ہے جو دوستی ہے جو خلق کی فلاو محبوبی کیلئے ایک فرطہ ہے وہ اس کوئی بھی طاقت جو ہے کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ہمارے اس دینے کو ہمارے اس سنکر کو پوری دنیا کے لیے بہت ہی بہت ہی آدرش کا کہند ہے درگاہ عجبیر شریف واجہ کریم نواز اور سب سے بڑی تو بات ہی ہے میرا دلک ہے ادھر جو ہے وہ مشکل ہے اور ادھر ہے عجبیر اس کو کہتے ہیں کہ انیکتہ میکتہ اس کو کہتے ہیں ایک بھارت شریش بھارت ایک سال ایسا چلا گے بڑے بڑے ملک جو ہے وہ بڑے بڑے ملکوں سے بہت زیادہ ہمارے پاس جب ہوا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ ہمارے پاس بیس سینٹائزر جانتے تھے نہ بی بی گٹ جانتے تھے نہ تو واف جانتے تھے نہ تو ایڈیڈیٹر جانتے تھے نہ تو کئی پر جو ہے وہ آئیسولیشن سینٹرز تھے اس دوران اس ملک کے لوگوں کی ہمارے صوفی سنتوں کی جو دعائیں ہیں اس کا نجی جا رہا ہے کہ آج ہم آگ پھر بھر ہو گئے ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہم خود ہی نہیں بلکہ اور بھی ملکوں کو ہم یہ مدد کر رہے ہیں ہمیں برا یقین ہے کہ آج یہ کتنی مانتی بہت سالوں سے مانتی سالوں کیا مطلب پچاس سال سے لوگ بتاتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو پاتی تھی آج جو ہے وہ یہاں پر ٹوالیس بلاگ بھی من گیا کیونکہ بہت پرانی عمارت ہے علیکہ کوئنٹ پیریٹ میں کافی کچھ آستانے میں بھی کافی کچھ کہا ہوا ہے جو درکار ہمیں بھی کافی کچھ کام ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی